اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اپنا چینل المعالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدی دوستو آج ایک طویل غیر حاضری کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج حسب دستور ایک محبت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وظیفہ بھی ہے اور اس میں ایک تعویز بھی ہے ایک نقش بھی ہے جو میں آپ کے سامنے بناوں گا یہ گراف میں نے آپ کے سامنے بنا لیا ہے تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور اس کے بعد اس کی جو فیلنگ ہے وہ ابھی بھی آپ کے سامنے کروں گا اس کی چال بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی جس چال سے آپ نے اس تعویز کو بھرنا ہے اور جو کچھ اس کے اوپر مجھے لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے لکھا جائے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک یوٹیوب پر ہی دیکھیں یہ آپ کے اجازت کا بھی ایک طریقہ اس طرح سے ہو جائے گا دوستو چلتے ہیں میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کو لیکے چلتا ہوں نقش کی جالے دوستو یہ ایسے گراف آپ نے پہلے بنا لینے ہیں سارا جیسے یہ بنا ہوا آپ کے سامنے اس طرح بنانے کے بعد یہ اس کا آپ یہاں سے اگر پرنٹ آؤٹ لینا چاہے تو بھی لے لیں یہ میں یہاں اس کو سٹل کر دیتا ہوں یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لینے اور پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد تاکہ آپ کو گراف بنانے کی مشکت نہ کرنی پڑے اور پھر آپ اس کے اوپر وہ لکھ لیں جو میں آپ کے سامنے لکھوں لیں تو یہ گراف کا پرنٹ آؤٹ آپ نے لے لیا اب ہم اس کے فیلنگ کریں گے جو اس میں ہمیں لکھنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں سات سو چھاسی لکھیں گے دوستو اس کو آپ کسی بھی کلر سے بنا سکتے ہو بلیک سے بھی بنا سکتے ہو بلو سے بھی بنا سکتے ہو کیونکہ یہ میں نے گراف اس کا بلو کلر سے بنایا تھا اور اب میں اس کی فیلنگ بلیک سے کر رہا ہوں آپ نے پریشان نہ ہو جائے کہ ایسے کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے آپ مکمل بلیک سے بنا سکتے ہیں مکمل بلو سے بنا سکتے ہیں اس میں کوئی براولی نہیں ہے یہ سات سو چھاسی ہم نے لکھا اس کے بعد جو ہم نے لکھنا ہے بکیل یہ میں آپ کے سامنے ہی لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے یہ اس کو پر پیش ہے بکیلوں بھی پڑا جائے گا بکیل بھی پڑا جائے گا اس کے بعد آپ نے جو خانہ فر کرنا ہے وہ یہاں یہاں کس جگہ پہ نیچے آ جائیں گے یہاں آپ لکھیں گے الوکیل الوکیلوں لکھ دیں گے اور یہ ہو گیا آپ کا یہاں تھا اس کے بعد اس جگہ پہ لکھیں گے ہم نیچے یہ جو جہاں ہوگی ہے ہمارا باکس بند ہو رہا ہے یہاں ہم لکھیں گے اس طرح سے یہ لکھا جائے گا اب یہ جو نام لکھنے جانے تھے وہ لکھے گئے ہیں اب اس میں جو فگرز ہم نے جال رہے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اب یہاں سب سے پہلے اوپر آ جائیں گے اس خانے میں اس میں ہم ایک لکھیں گے اور پھر یہاں دو لکھا جائے گے اور پھر اس کے بعد اس خانے میں خانے کو ہم فل کریں گے یہاں چھے لکھا جائے گا یہ آپ کی سمنے اسی لئے میں بنا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی چال بھی سمجھ آتی جائے اس طرح سے ہی آپ نے اس کو بنانا ہے اور یہاں اس خانے میں پھر ہم نے پانچ لکھنا ہے اور اس کی جو اوپر بلکھانا ہے اس میں آٹھ لکھا جائے گا اور پھر یہ خانہ لکھا جائے گا اس میں نو لکھا جائے گا اور پھر اس خانے میں ہم دس لکھ لیں گے یہ آپ کا نقش تیار ہو گیا اور اس جگہ پہ ہم نے ساتھ لکھنا ہے کس جگہ پہ یہ ساتھ لکھا گیا اب یہ نقش مکمل ہو گیا اس کو آپ دیکھ رہے اب آپ کے صرف نیچے نام لکھنے ہیں اگر آپ یہاں سے اس کا پرنٹ لیتے ہیں تو بھی لے سکتے ہیں نیچے جو جگہ خالی ہے وہاں میں نام لکھوں گا اگر آپ یہاں سے پرنٹ لینے چاہتے ہیں تو یہاں سے پرنٹ لینے پھر نام صرف آپ کو لکھنے پڑیں گے اور کچھ بھی نہیں لکھنا پڑیں گے تو میں اب نیچے نام کی جگہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیسے نام لکھنے ہیں یہاں ہم لکھیں گے الحب اور یہاں ہم لکھیں گے اللہ حب اب یہ جو جگہ ہے یہاں طالب کا نام لکھا جائے گا جو بندہ یہ تعویز بنا رہا ہے وہ اپنا نام لکھے گا اور اللہ حب کے بعد وہ اپنے مطلوب کا نام لکھے گا مطلوب اگر مرد ہے تو اس کے نام کے ساتھ بے لگے گا اور اگر وہ عورت ہے اس کے نام کے بعد بنت لکھا جائے گا بس یہ اس کی کل سائنس ہے یعنی آپ اگر طالب ہیں آپ اگر یہ تعویز بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہلے اپنے نام لکھیں گے اس کے بعد اگر مرد ہیں تو بنت لکھنے کے بعد پھر اپنی والدہ کا نام لکھیں گے اور آگے اگر آپ کسی خاتون کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کا نام لکھا جائے گا پھر بنت لکھنے کے بعد ان کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اور اگر آپ خاتون ہیں تو پھر طالب آپ ہوئی تو آپ یہاں پہلے اپنے نام لکھیں گی پھر بنت لکھنے کے بعد اپنی والدہ کا نام لکھیں گی الاحب کے بعد تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں جس کے لیے تعمیز بنا رہے ہیں مطلوب جو ہے آپ کا وہ مرد ہے ظاہر ہے تو اس کا نام لکھا جائے گا اور بن لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا تو دوستو یہ آپ کا تعمیز تیار ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے پر الگ کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے لیکن فولڈ کرنے سے پہلے جب تعویز آپ کا مکمل رفت ہو جائے گا اگر آپ پرنٹ آؤٹ لیتے ہو تو بھی یا اگر آپ یہ مکمل اپنے ہاتھ سے بناتے ہو تو بھی جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کے اوپر دو تل چار کترے اتر کے لگائیں گے اس کے بعد آپ اس کو فولڈ کریں گے یہ اوپر سے فولڈ کرنا ہے ایسے یہاں یہ صاف سکھ شایسی میں نے لکھا ہے اس طرف سے اس کو فولڈ کرنا ہے بیچے کی طرف سے نہیں کرنا اور نہ ہی سائیڈوں کی طرف سے کرنا ہے اوپر کی طرف سے اس کو فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کس طریقہ بتاتا ہوں کس طریقہ سے اس کو فولڈ کیا جائے گا یہ اتنا سا موڑیں گے آپ پھر دوسری مطلبہ اس کو دبل اس میں فولڈ کریں گے پھر اس کو یہاں فولڈ کر دیں گے پھر ہم اس کو ایسے فولڈ کر دیں گے اور یہ جو حصہ ہمارے پاس بچتا ہے اس کو ہم پہلے ایسے فولڈ کریں گے یہ فولڈ ہو گیا اس کے بعد اس کو ہم کھولیں گے کھولنے کے بعد اس کو اندر دیں گے یہ اس طرح بڑھ دیکھیں آپ جیسے اس کو تفصیل سے دیکھ لیں جیسے جیسے فولڈ کرنا ہے ایسے یہ فولڈ ہو گا اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے فولڈ کریں گے پھر ایسے فولڈ کریں گے اور پھر اس طرف سے فولڈ کیا جائے گا یہ اب کتے جائیں بلکل پوری تفصیل سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ تو جانتے ہیں اس کو فولڈ کرنا لیکن بہت سے دوست ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے تو پھر آپ اس کو اب یہاں ایسے کر دیں گے یہ اب آپ تعویز جو ہے آپ کا یہ آپ کی اصل شکل میں آگیا ہے اب دوستو آپ پوچھیں گے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے پریشان نہ ہو میں اس کا بھی طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں دوستو اس کے اوپر آپ نے اب اتر آپ اس کے اوپر لگا چکے ہو آپ اس کے اوپر اپنے پلاسٹک ٹیپ لگانی ہے وہ جو ٹرانسپرین ٹیپ بلکی ہے وہ ہی لگائیں تاکہ آپ کو تعویز کی نظرہ پر رہے اس کو چاروں طرف سے اچھی طرح کور کر لیں تاکہ پسینہ یا پانی وغیر اس میں نہ گھسے اس کے بعد آپ نے اس کو گرین کپڑے میں یا بلیک کپڑے میں بان لینا ہے اور پھر اس میں کالی ڈوری ڈال کر آپ نے اس کو گلے میں پہننا ہے اور اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ آپ اس کو اپنے رائٹ بازو پر بھی بان سکتے ہو اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ گلے میں پہنا ہوا کسی کو نظر آئے گا تو آپ اس کو رائٹ بازو پر بھی پہن سکتے ہو پہن لینا ہے آپ نے اور یہ اکتالیس دن آپ کے ساتھ رہے گا اکتالیس دن آپ نے اس کو پھر کسی حالت میں نہیں اتارنا یعنی پلاسٹک کور ضرور کرنا ہے اس کو جو ٹرانسپرینٹ ٹیپ میں نے بتائی ہے وہ لازمی لگانی ہے اگر وہ آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو گسل کرتے وقت اس کو اتارنا ہوگا ورنہ اس میں پانی چلا جائے گا لیکن اگر آپ ٹیپ لگا چکے ہوں گے تو پھر یہ خطرہ نہیں ہوگا پھر آپ نے اس کو کسی بھی حالت میں نہیں اتارنا یعنی کسی خاتون نے بنایا ہے کوئی منسس پرابلم اس کو ہو گئی ہے تو بھی نہیں اتارا جائے گا اس کو پہنے رکھنا ہے چالیس دن اکتالیس دن اس کو پہنے رکھنا ہے آپ کا محبوب جہاں کہیں بھی ہے وہ دو دن میں آپ سے رابطہ کرے تین دن میں رابطہ کرے چار دن میں رابطہ کرے وہ آپ سے رابطہ کرے گا آپ کی محبت بحال ہو جائے گی لیکن اس تاویز کو آپ نے اکتالیس دن سے پہلے نہیں اتارنا اس کی وجہ یہ ہے اس کا پیرڈ ہی اکتالیس دن کا ہے اکتالیس دن میں یہ اپنا مکمل کام کر جائے گا اور محبوب کے محبوب کے دل میں جو بھی بغض یا عداوت کسی نگالی ہے وہ ہمیشہ کے لیے دوڑ ہو جائے گی تو آپ یہ تاویز پہنے اور میرے دعا کریں اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی